نحمدہم و نسلیم و نسلیم على رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین تحفظ ختم نعود اور رد مرزیت کے حوالہ سے ہمارا گوست جاری ہے آج کے سبق کے اندر مرزا قادرینی کے شخصیت و کردار کے حوالہ سے گفتگو کی جائے گی اور یہ سبق دو حصوں کے اندر ہوگا یہ پہلا حصہ ہے سب سے پہلے ایک سوال کہ مرزا قادرینی کے شخصیت پر بات کیوں کرنا چاہیے دیکھئے کہ جس بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو سب سے پہلے تو اس کی شخصیت ہوئی کو پرکھا جائے گا اس کی شخصیت کو دیکھا جائے گا کہ کیا یہ بندہ اس لائق ہے کہ اس کو شریف آدمی میں سمجھا جائے جو بندہ شریف ہی نہیں ہے تو اس کو تم نبوت کے منصب پر کیسے بٹھا رہے ہیں نبوت کی ذات پیسی پاک صاف متاہر مزکہ مصفہ معمبر معتر ہوتی ہے کہ کوئی انسان ان کی زندگی کی کسی گوشے کو اپر اعتراض نہیں کر سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک آپ نے جب سردارہ نے قریش کو اکٹھا فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی پیاری ذات کو پیش فرمایا اور فرمایا کہ تم نے بتاؤ مجھے کیسا پایا اور قرآن بھی اس کو بیان فرما رہا ہے اللہ فرما رہا ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری ذات کا بچپن آپ کا لڑکپن آپ کی نوجوانی آپ کی جوانی اور پھر چالیس سال کے عمر مبارک کے اندر یعنی مڑھاپا چھو رہا ہے اور آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو زندگی کی کسی گوشے پر تو تم ہاتھ اٹھا کر دکھاؤ تو لیکن یہ چیلنگ تھا جس کو ساری زندگی کسی کافر نے قبول لکھے اور کافر جو ہیں وہ کفر کی حالت کے اندر بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری ذات کو کن القاب سے پکارتے تھے السادق الوعد الامین یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم باتوں کے سچے وعدوں کے پکے اور امانت دار تو نبوت کی ذات تو ایسی پیاری ہوتی ہے تو ہم اس لیے مرزیوں سے سوال کرتے ہیں کہ اصولی بات یہی ہے کہ سب سے پہلے مرزے کارینی کی ذات کو دیکھا جائے گا اس کے بعد اس کے دعوے کو دیکھا جائے گا لیکن مرزیوں کی گنگا الٹی بہتی وہ کہتے ہیں پہلے دعوے کیوں دیکھو بعد میں مرزے کی ذات کو دیکھو بھئی ایک بندہ جس کی ذات یہ ایسی گھنونی ہو جس کا کردار اتنا گندہ ہو کہ اس کو کوئی شریف انسان ماننے کے لیے تیار نہ ہو تو اس کو کیا کوئی مہدی مان سکتا ہے اس کو مسیح مان سکتا ہے تو ہم مرزے کارینی کی وہ ذات اور اس کا کردار جو ہے اس کو ایک بلکل یعنی ایسا سمجھیں کہ چلتے چلتے اس کو دیکھیں گے کہ اس کا کردار کیسا تھا کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے وہ مختصر وقت کے اندر ہم نے مرزے کارینی کی بہت بڑے کردار کو وہ بیان کرنا ہے سب سے پہلے مرزے کارینی کا اس کا نام ہونا سب اس کا نام غلام محمد تھا اس کے باپ کا نام غلام مرتضہ تھا دادے کا نام عطا محمد تھا اور پردادے کا نام گل محمد تھا اور اس نے اپنی کتاب کے اندر جو قوم اپنی لکھی یہ اوپر حوالہ چل رہا ہے قوم اس نے لکھی مغل برلاس لیکن مرزا کارینی ایک عجیب اول جلول آدمی تھا کہ ایک جگہ تو اس نے لکھا مغل برلاس اور باقی چار جگہ پر اس نے چار نسلیں اور بھی لکھی اس نے ایک جگہ پر لکھا اپنے آکوچینیوں نسل ایک جگہ پر فاسیوں نسل ایک جگہ پر بنی اسرائیلی اور ایک جگہ پر اس نے سیز آنا یعنی مرزا کارینی نے پانچ مختلف اوقات کے اندر اپنی پانچ نسلیں لکھی ہیں اس کی ایک قوم تھی یا اس کی پانچ قومیں تھی اور پانچ قومیں تھی تو یہ الجبرہ کا سوال وہی حل کر سکتے ہیں کہ ایک بندے کی پانچ نسلیں پانچ قومیں یہ کیسے ہو سکتی ہیں مرزا ہی ہمیں بتائیں اس کا خاندانی پسمندر کیا ہے کہ مرزا کارینی یہ خود لکھتا ہے کہ یہ انگریزوں کا ایک ٹاؤٹ تھا اور ان کا پکا خر یعنی خاندانی یہ انگریزوں کے ٹاؤٹ چلے آ رہے ہیں اس کی عبارت کے اندر یہ لکھا کہ میرا باپ وہ انگریزوں کا ایک وفادار اور خیرخواہ آدمی تھا اور کہتا ہے کہ اس کو دربارِ گرونے کے اندر بقاعدہ کرسی دی جاتی تھی اور ایک موررخِ انگریز مسٹر گریفن اس نے اپنی کتاب کے اندر بقاعدہ اس کا ذکر بھی کیا اور اس نے لکھا ہے کہ میرے باپ نے سن اٹھارہ سوستاون کی جنگِ ازادی ہے جو مسلمانوں اور انگریزوں کے مہبین ہوئی تو مرزا کارینی نے کہتا کہ میرے باپ نے اس جنگ کے اندر مسلمانوں کی مدد نہیں کی بلکہ انگریزوں کی مدد کی اس نے کہا جی اپنی جیب سے اس نے پچاس گھوڑے بھی دیئے پچاس سوار بھی دیئے کہ مسلمانوں کے ساتھ لڑے اور اس نے آگے لکھا کہ تیموں کے وضو گزر پر جب وہاں پر مسلمانوں نے انگریزوں پر حملہ کیا تو میرا بھائی غلام قادر قادیانی باقاعدہ انگریزوں کے ساتھ ملکی مسلمانوں سے لڑنے والا تھا یعنی وہ اسلام کی جنگ لڑنے والے نہیں تھے بلکہ کفر کی مدد اور ان کا تعابون کرنے والے تھے اور کہہ رہا ہے اس کی وجہ سے مجھے بہت ساری چٹھیاں ملی ہیں خطوط ملے ہیں جس کے اندر انہوں نے ہماری تعریف کی ہے کہتا لیکن مجھے افسوس ہے کہ وہ گم ہو چکی ہیں اب آج یہ مرزا قادری کا بچپن دیکھتے ہیں کہ مرزا قادری کا بچپن ہے نوجوانی ہے جوانی ہے بڑاپہ ہے وہ سارا کا سارا ہی گندہ ہے مرزا قادری یہ بچپن کے اندر یہ چڑیاں پکڑ کر کے اس کو مارا کرتا تھا اور ایسا ظالم اور صفاق آدمی تھا کہ اس کے بیٹے نے خود لکھا ہے کہ چڑیاں پکڑتا اور اس کو زبا کرنے کے لیے اگر چاکو نہ ملتا تو سرکنڈے کے ساتھ وہ چڑیوں کو زبا کرتا یعنی ان پر ظلم کیا کرتا حالانکہ حکم یہ ہے کہ جب قربانی کا جانور زبا کیا جاتا ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ تیز دھاری دار جو ہے وہ جو چھوڑی اس کو استعمال کرنا چاہیے تاکہ جانور کو کم سے کم تکلیف ہو اور یہ سرکنڈے کے ساتھ اس کو زبا کیا کرتا تھا مرزے قادری نے نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی یہ چوری کی عادت اس کو بچپن ہی سے تھی اور یہ بچپن کی پچپن تک چلی مرزے قادری نے کا بیٹا ہے بشیر آمن احمی جس کو مرزے ہی صحابی رسول بھی کہتے ہیں اور کمر الانبیاء یعنی نبیوں کا چاند کہتے ہیں اس نے مرزے قادری کی متعلق کتاب لکھی ہے جس کو سیرت المہادی کا نام اس نے دیا اس کے اندر مرزے قادری کے ایک بچپن کا واقعہ لکھا ہے کہتا ہے کہ مرزے قادری کی چند دوست تھے تو انہوں نے اس کو کہا کہ جب اپنی گھر سے جا کے میٹھا لے گیا تو مرزے قادری نے گھر گیا تو کہتا ہے کہ وہاں پر ایک برتت کے اندر سفید بورا پڑا ہوا تھا تو مرزے نے اس کے ساتھ اپنی جیبوں کو بھر لیا اور جب باہر نکلا تھا تو رستے میں اس نے ایک مٹھی بھر کے اپنے موں کے اندر ڈال دی اور پھر کیا ہوا ایک دم سے اس کا وہ سانس رک گیا اس کو بڑی تکلیف ہوئی وہ پاگل بے وقوف چور تھا تو وہ جو موں میں بورا چینی سمجھ کے ڈالا تو کہتا ہے کہ وہ چینی نہیں تھی بلکہ وہ پسا ہوا نمک تھا تو اس لیے کیا کہتے ہیں اس کی طبیعت سے خراب ہوگی یعنی چوری کی عادت مرزے قادری کو بچپن سے تھی اور یہ بے وقوف فرما بردار مرزے کے بیٹے نے ہی بات لکھی کہ مرزا قادری کہتا ہے بچپن کا واقع ہے تو اس نے روٹی کھانے کو مانگی تو اس نے روٹی دی اس نے کہا جی کس کے ساتھ کھاؤں پھر کوئی اور چیز بتا دی تو اس نے پھر ہوئی کہا نہیں میں نے اس کے ساتھ نہیں یہ ماں کا نافرمان بھی تھا تو پھر ماں نے کہتا ہے جو وہ غصے میں بیٹھی تھی ماں نے کہا جاؤ راک سے جا کے روٹی کھا لو تو ایسا بے وقوف نافرمان بھی تھا اور بے وقوف بھی تھا تو وہ راک پر راک رکھ کے تو راک کے ساتھ روٹی کھانا شروع کر دی یعنی اس کی فطرت ہی گندی تھی مرزے قادریانی کے کہ ماں نے صحیح چیز بتائی اس کے ساتھ تو روٹی نہیں کھائی نافرمان اور کیا کہتے ہیں جب کہا کہ راک کے ساتھ کھالو تو بے وقوف تھا تو روٹی پر راک رکھ کے اس کے ساتھ روٹی کھانا شروع کر دی اور مرزے کا بیٹا اس کو اس کی فرما برداری بنا کر بتا رہا ہے حالانکہ فرما برداری نے پہلے نافرمانی کی ہے فرما برداری جو ہے وہ غلط چیز کے اندر کی ہے بے وقوف فرما بردار تھا مرزا قادریانی ابتدائی تعلیم مرزے قادریانی کیا ہے مرزے قادریانی اب اس کے آپ لکھنے کا انداز دیکھئے کہتا ہے بچپن کے زمانے میں میری تعلیم اس طرح پر ہوئی کہ جب میں چیز سات سال کا تھا تو ایک فارسی خواہ مولم میرے لئے نوکر رکھا گیا جنہوں نے قرآن شریف وہ چند فارسی کتابیں مجھے پڑھائی گئے جب میری عمر تقریباً دس برس کی ہوئی تو ایک عربی خواہ مولم صاحب میرے تربیت کے لئے مقرر کی گئے ان کا نام فضل آمدہ میں خیال کرتا ہوں کیونکہ میری تاریم خدا تعالیٰ کی فضل کی ایک ابتدائی تو خب نہیں دی تھی اس لئے انہوں سالوں کے نام کا پہلے نفذ بھی فضل ہی تھا مولوی صاحب محصوف ایک دیندار اور بزرگوار آدمی تھے وہ بہت توجہ اور محنت سے پڑھا تھے اور میں نے صرف کی بات کی تابی کچھ کا واحد ہے نام ان سے پڑھے اور بعد میں بعد اس کے جب میں سترہ یا اٹھارہ سال کا ہوا تو ایک اور مولوی صاحب جن سے چند سال پڑھنے کے اتفاق ان کا نام گول علی شاہ تھا ان کو میرے والی صاحب نے نوکر رکھ کر قادیان میں پڑھانے کے لئے مقرر کیا تھا اور آخری ذکر مولوی صاحب سے میں نے ناہو اور بنتی اور حکمت وغیرہ علوم مربجہ کو جہاں تک خدا تانے چاہا اور بعض تبابت کی کتابیں میں نے اپنے والی صاحب سے پڑھنے تبابت میں بڑے حاضر اکتبیب تھے اب یہاں پر اس نے تین استادوں کا ذکر کیا فضل الائی فضل احمد گل علی شاہ اور اپنے باب کا بھی ذکر کیا لیکن آپ نے اس کی اکل کا اندازہ لگایا اس کی تمیزداری کا اندازہ لگایا کہ اپنے اسادزہ کو یہ نوکر کے نام سے استاد تو سردار ہوتا ہے وہ تو آقا ہوتا ہے جس سے ایک لفظ بھی پڑھ لیتا ہے تو اس کا استاد بن جاتا ہے لیکن یہ استادوں کو نوکر کے لام سے ذکر کر رہا ہے کہ وہ نوکر تھے ناؤلوی اللہ تو یہ تو یہاں لکھا کہ میرے استاد ہیں تین استاد فضل الائی فضل احمد رگل علی شاہ اور بعض بھی مرزے قادری نے نبوت کا دعویٰ بھی کر دی ہے اور پھر خود اپنی کتاب کے اندری کیا لکھا ہے کہا تھا تمام نفوسِ قدسیہ یعنی انبیاء علیہ السلام کو بغیر کسی استاد اور اطالی کہ آپ یہ تعلیم و تعدی فرما کر اپنے فیوزِ قدیمہ کا نشان ظاہر فرمایا یعنی مرزے قادری کیا کہتا ہے کہ اللہ تعالی نے تمام انبیاء علیہ السلام و تسلیمات کو تعلیم خود ہی دی ہے یعنی نبیوں کا استاز نہیں ہوتا اور مرزے قادری کے تین استاد تھے جو نبی ہوتے ہیں اس کا استاد نہیں ہوتا اور جس کا استاد ہوتا ہے وہ نبی نہیں ہوتا یہ مرزے قادری کا اپنا ایک قرار ہے یعنی اس سے پتا چلتا ہے کہ مرزے نے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ بالکل جھوٹا اور غلط ہے اب آجائیے مرزے قادری کی جوانی اور مرزے قادری کی ملازمت مرزا قادریانی یہ سن اٹھارہ سو چونسٹھ سے لے کے اٹھارہ سو اٹھ سٹھ تک سیالکوڑ کی کچہری کے اندر منشی کی ملازمت کرتا رہا اور ملازمت کا واقعہ کیا پیش آیا یہ مرزے قادری کی جوانی چل رہی ہے پوری تو مرزے قادریانی کی ملازمت کا واقعہ ایسے پیش آیا کہ مرزا قادریانی کا بیٹا لکھتا ہے کہ مرزا قادریانی اس کو اس کے دادا نے پینشن وصول کرنے کے لیے بھیجا کہ جاؤ میری پینشن لے کر کے آجو تو کہتے جیسے وہ پینشن لینے کے لیے گیا تو پیچھے پیچھے مرزے قادریانی کے ایک رشتہ دار تھا امام الدین وہ بھی چلا گیا اور کہتے ہیں اب یہ دونے کٹھے گئے پینشن وصول کر لی تو کہتا ہے وہ آپ کو فسلا کر اور دھوکہ دے کر بجائے قادریانی کے باہر لے گیا اور ادھر ادھر پھراتا رہا پھر جب اس نے سارا روپیہ اڑا کر ختم کر دیا تو آپ کو چھوڑ کر کہیں اور چلا گیا حضر مسیح مہود اس شرم سے واپس گھر نہیں آئے اور چونکہ تمہارے دادا کا منچہ رہتا تھا کہ آپ کہیں ملازم ہو جائیں اس لئے آپ سیالکوٹ کے شہر میں ٹپٹی کمشنگی کے چہری میں قلیل تنخواہ پر ملازم ہو گئے اب حضرات مہتنم آپ نے یہ نفس سنے کہ اس نے کہا جی کہ وہ بحلاب اس لاکر ادھر ادھر پھراتا رہا قادیان نہیں لایا اب پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا مرزے کو خود قادیان کا رستہ نہیں آتا تھا کیا مرزا قادیانی اس وقت دودھ پیتا بچہ تھا کہ جو اس کو گھر کا رستہ نہیں آتا اور وہ اس کو ادھر ادھر پھراتا رہا تو ادھر ادھر وہ اکیلہ تو نہیں پھرتا رہا مرزے کو ساتھ ست پھر آتا رہا اور پھر آگے اس کے الفاظ پر غور کریں بیٹے نے جو الفاظ دیکھیں اس نے کہا جی کہ سارا روپیا اڑا کر ختم کر دیا پیسہ تو مرزے کے پاس تھا اڑایا اس نے کیسے تو پتا چلا کہ دونوں نے مل کر اڑایا اور آگے اس نے کیا لکھا کہ حضر مسیح مہود اس شرم سے واپس گھر نہیں آئے شرم کس چیز کی تھی تو ہم قادیانی سے کہتے ہیں اس پیسے کا ہمیں حساب کتاب چاہیے پینشن کی رقم کتنی تھی تو آپ یہ پڑھ سکتے ہیں کہ پینشن کی رقم سات سو روپے تھی سات سو روپے آج کے سات لاکھ سے بھی زیادہ ہے اور جس وقت مرزا قادیانی یہ پینشن لینے گیا اس وقت مرزے کی عمر کیا تھی اٹھارہ سو چونسٹھ کے اندر ملازمت کی مرزے قادیانی اٹھارہ سو انتالیس یا چالیس کی پیدائش ہے مرزے قادیانی چالیس بھی لگائیں تو اس وقت مرزا قادیانی چوبیس سال کا تھا اور چوبیس سال کا جوان سمجھدار آدمی ہوتا ہے تو وہ کیا اتنا بے وقوف تھا جو اس کو ادھر ادھر پھر آتا رہا اور ہم مرزیوں سے سوال کرتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ پیسہ کہاں اڑایا مرزے قادیانی نے اور یہ امام الدین جو مرزے قادیانی کے ساتھ گیا اس کا چال چنن کیسا تھا یہ خود مرزے قادیانی کے زبان نہیں سن لیں مرزا قادیانی کیا لکھتا ہے اس کے متعلق ایک شخص نامی مرزا امام دین کا آدھیان میں ہے اس کا تعلق چوڑوں سے رہا ہے اور اب بھی ہے یعنی اس کا تعلق چوڑوں کے ساتھ رہا یعنی اس کا تعلق چوڑوں سے تھا اور مرزے کے ساتھ بھی تھا مرزا قادیانی اپنے آپ کو بتا نہیں کس کے اندر لکھنا چاہ رہا ہے کہ اس کا تعلق چوڑوں کے ساتھ رہا اور کہتا ہے اب بھی ہے اور آگے اس کے متعلق کیا لکھا ہے سیرت المہدی کے میں مرزا کازنی کا بیٹا لکھتا ہے کہ مرزا امام الدین وغیرہ پرلے درجے کے بھیدین اور دہریہ تبالوگ دہریہ تبالوگ یعنی جو خدا کے منکر ہوں تو امام الدین جو ہے یہ دہری آدمی تھا اس کی یاریاں اس کی دوستیاں مرزے جیسے لوگوں کے ساتھ مرزا کازنی کا تعلق اس کے ساتھ تو پتہ چلتا ہے نا کہ انسان اپنے جلیس اپنے دوست سے پہچانا جاتا ہے کس کا دوست کیسا ہے تو یہ بھی ویسے ہی ہوگا جیسے اس کی سنگت ہوگی جیسے اس کی دوستی ہوگی تو ہم کازنی سے ایک سوال کرتے ہیں آپ کو بھی کرنا چاہیے جو سامین ہیں سامیات ہیں ناظرین ہیں ناظرات ہیں کہ کازنی سے سوال کرنا چاہیے کہ یہ سات سو روپے پینشن جو تھی یہ مرزے کازنی نے کہاں لگائی ہمیں اس کا حساب چاہیے نبوت کی ساری زندگی محفوظ ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات پاک کو پیش فرمایا کسی گوشے پر انگلی اٹھا کر کے دکھاؤ نہیں اٹھا سکے ہم کازنی سے بھی کہتے ہیں کہ تم بھی ایسے ہمیں کھلا چیلنج کرو کہ مرزے کی زندگی کسی گوشے پر سوال اٹھا کر کے دکھاؤ تمہیں جواب چاہیے ہم کہتے ہیں یہ سات سو روپے کا حساب ہمیں دو اور اگر تمہارے پاس نہیں ہے تو پھر ہم بتاتے ہیں کہ یہ سات سو روپے مرزے نے کہاں لگائے مرزے نے کسی یتیم خانے میں کسی بیوہ کو کسی مسکین کو کسی یتیم کو کسی غریب کو نادار کو دیوں ہوں تو ہمیں اس کا حساب دیں اگر نہیں ہے تو ہم بتاتے ہیں کہ پیسے کہاں لگائے کیونکہ وہاں اس نے لکھا ہے سارا پیسہ اڑا کر ختم کر دیا تو یہ اڑانے کا لفظ جو ہے یہ وہاں پر بولا جاتا ہے کہ جہاں پر پیسے کسی غلط جگہ پر لگائے جاتے ہیں اور وہ غلط جگہ کیا ہوتے ہیں وہ سینما گھر ہیں وہ تھیٹر ہیں وہ کیا کہتے ہیں زنا ہے ناظر بللہ وہ شراب ہے شراب و کباب کے ندر اڑائے جاتے ہیں پیسے یہاں پر بولے جاتے ہیں اب یہ آپ کو حساب اس کا مرزئیوں کی اپنی کتابوں سے دیتے ہیں مرزے کے اپنی تحریرات اور مرزئیوں کی تحریرات سے دیتے ہیں یہ آپ کے ساتھ اپنے کتاب کھلی ذکر ہے بھی اس کا لکھنے والا مرزئی قاضی مرید خاص جس کو مرزئی مفتی کہتے ہیں مفتی محمد صادق اس نے مرزئی کی مطلعی کتاب لکھی تو اس کے صفحہ 38 پر کیا لکھا ہے کہتا ہے جی کہ ایک شب کیا ہوا یہ لوگ کہتے ہیں اپنا واقعہ بیان کرے ہیں کہ ہم عمر السر کے اندر گئے تو کہیں ایک شب دس بجے کے قریب میں تھیٹر چلا گیا جو مکان کے قریبی تھا اور تماشے ختم ہونے پر دو بجے رات کو واپس آیا صبح منشی زفر صاحب نے میری عدم موجودگی میں حضرت صاحب کے پاس میں شکایت کی کہ مفتی صاحب رات تھیٹر چلے گئے تھے حضرت صاحب نے فرمایا ایک دفعہ ہم بھی گئے تھے ایک دفعہ ہم بھی گئے تھے تاکہ دیکھیں وہاں جا کر کہ ہوتا کیا ہے اب دیکھیں مرید نے تو شکایت لگائی اس لیے کہ مرزا قاضی اس کوئی اصلاح کرے گا اس کو کیا پتا کہ جس پناسپسی مسیح کو یہ مانتا ہے وہ تو خود یہ سارے دھندے کرتا رہتا ہے اور مرزایوں کی اکم اخبار ہے اس کے اندر باقادہ یہ لکھا ہوا کہ تھیٹر کے اندر تماشا کرنے والی جو عورتیں ہوتی ہیں وہ بعض وقت ایسی گندہ لباس پہن کے آتی ہیں کہ جیسا کہ گویا بالکل ننگی ہوتی ہے یہ مرزایوں کے اپنے اخبار کے اندر لکھا ہوا ہے تو مرزا قاضی نے خود بتا رہا ہے کہ میں تھیٹر دیکھنے کے لئے یہ اس وقت کا سینما گھر وہی تھا تو مرزایوں کا یہ متلون مزاج مسیح جو تھا یہ سینما گھر جایا کرتا تھا تو وہاں پیسے لٹائے ہوں گے اسی طرح یہ شراب و شباب کا بھی شوقین تھا مرزا قاضی یہ مرزا قاضی کے خطوط ہے مرزا قاضی کا ایک مرید تھا حکیم محمد حسین قریش اس کو اس نے جو خطوط لکھی اس نے ان خطوط کو چھاپ دیا اس کا نام رکھا خطوط امام بنام غلام یعنی مرزا قاضی کے خطوط جو اس کے غلام حکیم محمد حسین قریشی کا نام ہے اس نے اس کو ایک خط لکھا اور کیا لکھا اس وقت میاں یار محمد بھیجا جاتا ہے آپ اشیاء خریدنی خود خرید دیں اور ایک بوتل ٹانک وائن کی پلومر کی دکان سے خرید دیں مگر ٹانک وائن چاہیے اس کا لحاظ رہے باقی خیریتیں مرزا غلام آمن ٹھیک ہے جی اب آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں کہ ٹانک وائن کیا ہے آپ نیٹ سے سرچیں جی تو یہ ایک عالی قسم کی شراب ہوتی ہے تو مرزا قادرین ہی ہم سوال کرتے ہیں کہ یہ ٹانک وائن کی جو بوتل مرزا قادرین مگوارہ ہے یہ کس لیے اور دیکھا آپ نے یہاں پر تاقید چاہیے کہتا مگر ٹانک وائن چاہیے اس کا لحاظ رکھیں جیسے کہ نشائی آدمی ہوتا ہے وہ سگرٹ پینے کا عادی ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے یار گولڈ لیف لے کے آنا کوئی اور نہ اٹھا کے لے آنا تو مجھے نشائشی کا لگا ہوا ہے تو اس طرح مرزا نے اس کی تاقید کی ہے تو پیسے یہاں خرچ کی ہوں گے اور یہ تنے بڑا عجیب حوال ہے کہ دیکھئے کہ جہاں شراب ہوگی شراب تمام برائیوں کی چڑھ ہے تو وہاں پر زنا بھی آ جاتا ہے اپنے گھر کی گواہی مرزائیوں کے دو فرقے بن گئے سن انیس سو چودہ کے اندھا ایک طرف مرزے کا بیٹا تھا دوسرے مرزے کا بڑا مورید تھا بشیر الدین محمود اور مورد محمد اللہوری ان دونوں کا آپس میں اختلاف ہوا صرف دکانداری کے اوپر ایک کہتا تھا کہ بادشاہ مجھے بنایا جا دوسرا کہتا کہ مجھے بنایا جا بہرحال یہ جو حوالہ ہے یہ بال لکھنے والا ایک لہوری ہے اور مرزائیوں نے اس کو اپنی اخبار کے در باقادہ خوش چھاپ دیا لیکن دونوں ہی مرزے کو مسیح مانتے ہیں مجددر مانتے ہیں مہدی مانتے ہیں اللہ کا ولی مانتے ہیں اس نے کیا لکھا کہتا حضرت مسیح مہود یعنی مرزا قادری ولی اللہ تھے اور ولی اللہ بھی کبھی کبھی زنا کر لیا کرتے ہیں نعوذ باللہ امان و حفیظ ایسے ولیوں سے کہتا ہے ولی اللہ کبھی کبھی زنا کر لیتے ہیں ہمیں حضرت مسیح مہود اسلام پر اعتراض نہیں کیونکہ وہ کبھی کبھی زنا کیا کرتے تھے ہمیں اعتراض موجودہ خلیفہ پر ہے کیونکہ وہ ہر وقت زنا کرتا رہتا ہے یعنی مرزے قادریانی کا مرید مرزے قادریانی کا چیلا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا مسیح کبھی کبھی زنا کیا کرتا تھا ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہمیں اعتراض تو مرزے کے بیٹے کے اوپر ہے کہ وہ ہر وقت ہی زنا کرتا رہتا ہے یعنی خانہ ہما آفتہ بست یہ ساری دیویں یعنی مرزا قادرین بھی زانی تھا اور مرزا قادرین کا بیٹا اس سے بڑھ کر آلکالی ہے حضرات محترم میں نے آپ سے گزارش کیا کہ مرزا قادرین ایک گندہ انسان تھا ایک حیاء باختہ انسان تھا اور یہ گندے اخلاق کا مالک تھا یہ شریف انسان نہیں ہو سکتا اس کو نبوت کے مقام پر اس کو مسیحیت کے مقام پر اس کو مہدویت کے مقام پر کیسے بٹھایا جا سکتا ہے اور یہ صرف یہ نہیں بد کردار آدمی تھا بلکہ مخبوط الحواس آدمی تھا مرزا قادرین ان تحریرات سے آپ کو پتا چل جائے کہ کیسا بے وکوف اور پاگر آدمی تھا یہ مرزا قادرین کا بیٹا ہی لکھ رہا اوپر جو حوالہ چل رہا ہے سیدت مہدلال پٹی والے یہ سارے حوالہ جاتے ہیں ایک دفعہ کوئی شخص آپ کے لئے گرگاوی لے آیا آپ نے پہل نہیں مگر اس کے الٹے سیدھے پاؤں آپ کو پتا نہیں لگتا جس کو گرگاوی کا الٹا سیدھا نہیں پتا چلتا وہ امت کو کیا سمجھائے گا وہ نبوت کا پیغام کیا پہنچائے گا کئی دفعہ الٹی پہن لیتے تھے اور پھر تکلیف ہوتی تو بعض دفعہ آپ کا الٹا پاؤں پڑ جاتا تو تنگ ہو کر فرماتے ہیں ان کی کوئی چیز بھی اچھی نہیں والدہ صاحب نے فرمایا میں نے آپ کی سہولت کے واسطے الٹے سیدھے پاؤں کی شنات کے لیے نشان لگا دیئے تھے مگر باوجود اس کے آپ الٹا سیدھا پہن لیتے تھے اور اس لیے آپ نے اسے اتار دیا یعنی جس کو الٹے اور سیدھے کی تمیز نہیں ہے وہ بندہ مرزائیوں نے مسیحت کے سیٹ کے اوپر بٹھایا بعض اوقات زیادہ سردی میں دو دو جرابیں اوپر ترے چڑھا لیتے مگر بارہا جراب اس طرح پہن لیتے کہ وہ پیر پر ٹھیک نہ چڑھتی کبھی تو سیرا آگے لٹکتا رہتا اور کبھی جراب کی ایڑی کی جگہ پیر کی پش پر آ جاتی کبھی ایک جراب سیدھی اور دوسری اوٹی واہ اس کی اکلی اوٹی اوٹی تھی مرزائی کالیانی کی اور اس کو سارے ماننے والے بھی اوٹے نماغ والے ہیں بارہا دیکھا گیا کہ بٹن اپنا کاج چھوڑ کر دوسرے ہی میں لگے ہوئے ہوتے تھے بلکہ صدری کے بٹن کوٹ کے کاجوں میں لگے ہوئے دیکھے گئے واہ سبحان اللہ کیا مسیح چنائے مرزائیوں نے اور مرزا کالیانی کو پشاب کی بھی بیماری تھی اور اس کو میٹھا کھانے کا بھی شوک تھا تو مرزا کالیانی کیا کرتا کیونکہ پشاب جو ہے وہ ایمرجنسی آیا کرتا تھا تو اس تنجیے کے واسطے ایک جیب کے اندر مٹھی کے ٹھیلے تو مرزا کالیانی جو ہے وہ مٹھی کے ٹھیلے بھی رکھا کرتا اور گڑ کے ٹھیلے بھی آپ کو شرین سے بہت پیار ہے مرضے بول بھی کافی کا عرصہ سے آپ کو لگی ہوئی ہے اس زمانے میں آپ مٹھی کے ٹھیلے بعض وقت جیب میں ہی رکھتے تھے اور اسی جیب میں گڑ کے ٹھیلے بھی رواہ سبحان اللہ مرزا کالیانی کے یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ ذوق دیکھیں کہ ایسا بہترین ہے ایک ہی جیب کے اندر وہ مٹھی کے ٹھیلے اور ایک ہی جیب کے اندر گڑ کے ٹھیلے بھی ایسا مخبوط الحباس آدمی تھا اور بس آپ کہا تھا ایسا تو کہ سہر میں جاتے ہو آپ کسی خادم کا ذکر غیب کے سیگر میں فرماتے حالانکہ وہ آپ کے ساتھ ساتھ جا رہا ہوتا اور پھر کسی کے جتلانے پر آپ کو بتا چلتا کہ وہ شخص آپ کے ساتھ ہے یعنی ایسا مخبوط الحباس آدمی تھا مرزا کالیانی کہ جو بندہ ساتھ جل رہا ہے تو اس کو پتہ نہیں کہ میرے ساتھ چل رہا ہے اور مرزا کالیانی شاعری بھی کیا کرتا تھا دیکھن اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے وَمَا عَلَّمْنَهُ شِعْرَهُ مَا يَمْبَغِيْلَ کہ ہم نے آپ کو شعر و شاعری کے علم نہیں سکھایا اور نہ ہی یہ آپ کے مناسب ہیں نبوت شاعر نہیں ہوا کرتے نبوت شاعر نہیں اور مرزا کالیانی شاعر تھا اور گندہ شاعر تھا یہ آپ اس کے اشاعر پڑھ کر کے دیکھیں تو آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں یہ ایسے گندے اشاعریں کے پندھت کر دیں گے آگے مرزا کالیانی کے شیطانی وحی مرزا پر وحی بھی ہوا کرتے تھے اور اللہ نے قرآن کے در اصول بیان کیا ہے وَمَا عَرْسَلْنَا مِ الرَّسُولِ إِلَّهِ وِلِسَانِ قَوْمِ کہ ہم نے ہر رسول کو اس کی زبان کے اندر وحی یعنی جس قوم کے پاس آیا کرتے تھے وہی قوم والی زبان اس نبی کی ہوتی تھی اور اسی زبان کے اندر وحی آیا کرتے جیسے رسول اللہ آئے تو ساری انسانیت کے لیے لیکن اس وقت خاص جو علاقہ تھا وہ اہلِ عرب تھے تو آپ کو عربی زبان کے اندر وحی کی گئی لیکن مرزا کالیانی کو وحی کیسے ہوتی تھے کہتا ہے واضح ہو کہ شیطانی الہمات ہونا حق ہے اور بعض ناتمام سالک لوگوں کو ہوا کرتے ہیں جیسا کہ مرزا کالیانی یہ بالکل غیر معقول اور بےہودہ عمر ہے کہ انسان کے اصل زبان تو کوئی اور ہو اور الہم اس کو کسی اور زبان میں ہو جس کو وہ سمجھ بھی نہیں سکتا کیونکہ اس میں تکلیف بالا یوتاک ہے اور ایسے الہم سے فائدہ کیا ہوا جو انسانی سمجھ سے بالا تر ہو اب آجاتے ہیں مرزا کی طرف مگر اس سے زیادہ تار تاجب کی یہ بات ہے کہ بعض الہمات مجھے ان زبانوں میں بھی ہوتے ہیں جن سے مجھے کچھ واقفیت نہیں جیسے انگریزی یا سنسکرت یا عبرانی وغیرہ پیچھے کیا کہا کہ یہ بےہدہ بات ہے یہاں خود ہی قرار کر رہا ہے کہ مجھے ایسی زمانوں کے اندر الہم ہوتے ہیں کہ جو مجھے خود بھی نہیں آتے اب ان الہمات کے چند آپ کے سامنے نمونے یہ دیکھ رہی ہیں یہ فہان انتوان متعرف بین الناس ایلی ایلی لما سبکتانی ایلی اوس آگے کیا کہتا ہے جی کمال کی ہے وہی ہے پٹی پٹی گئی اس کا مطلب کیا ہے یار ہمیں بتا دو آگے مرزا قادرین کی وہی کہہ I love you I am with you یہ تو ایسی وہی ہے یہ تو لتر پڑھوا دے گی یہ تو چھتر پڑھوا دے گی کہ یہ مرزا قادرین نے جو وہی لکھتی ہے بہرحال آگے کیا لکھتا ہے مرزا قادرین کہتا ہے جی کہ مجھے وہی کیا ہوئی پریشن عمر براتوس یا پلاتوس آگے اس کی تشتی کیا کرتا ہے یعنی پڑتول پڑتوس لفظ ہے یا پلاتوس لفظ ہے بابائے سے سورت الہام دریافت نہیں ہوا اور عمر عربی ہے اور آگے کیا کہتا ہے پھر دو لفظ اور ہیں غوشانا ناسا آگے کیا لکھتا ہے معلوم نہیں کس زبان کے ہیں وہ بے وقوف آدمی جب تجھے پتہ نہیں کہ زبان کونسی ہے تو مطلب کیا ہوا وہی کا مطلب تو ہوتا ہے کہ امت کو پیغام پہنچانا اور جب تجھے خود ہی نہیں پتا کہ اس کا مطلب کہہ زبان کونسی ہے لوگوں کیا کہا بتائے گا پیچھے کیا لکھتا ہے کہ پڑتوس لفظ نازل ہوا یا پلاتوس کہہ رہے کہ جی وہی اتنی تیزی سے آ رہی تھی کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ لفظ کیا نازل ہوا ہے آگے چلی جی اب یہ مرزے کارینک کی وہی ہے جی یہ مرزے کارینک کی شاہکار وہی کیا گیارہ پندرہ تئیس ایک اٹھائیس دو چھپیس دو ستائیس دو چودہ ستائیس اٹھائیس دو ایک ایک دس چودہ تو آگے کیا نیچے لکھا ہے کہتا ہے یہ آداز ان کے اندر کی چابی یہ سارے الہام کا حصہ ہے جس کی حقیقت خدا تعالی جانتا ہے میں انہوں کچھ نہیں پتا مگر انشاءاللہ اپنے وقت پر ضرور ظاہر ہوگی جو آج تک ظاہر نہیں ہوگی کہ وہی اگر کوئی بندہ منڈی کے اندر کھڑے ہوکے بیان کرنا شروع کر دے تو شاید لوگ سمجھیں گے کسی سبزی کا یا پھل کا ریٹ بیان کیا جا رہا ہے تو یہ مرزے کھادے نہیں کی وہی ہے خواب میں کیا دیکھا جی تین اس طرح اتر کی شیشی ایک کینچی بھی ہو جاتی تو نائی کی پوری دکان تیار ہو جاتی آگے کہتا ہے پیٹ پڑ گیا کس کا پھٹا ہے کوئی پتہ نہیں کس کا پھٹا ہے حیدہ کی آمدن ہونے والی ہے یہ مرزے کھادے کیلئے تھا آگے کہتا ہے تائی آئی اور تائی آئی تائی آئی تائی آئی کچھ نہیں پتا اب یہ کہنا ہے کہ نا تمام وہی ہوتی ہے جس دل پر در حقیقت آفتہ میں وہی الہی تجلی فرماتا ہے اس کے ساتھ زن اور شک کی تاریخ ہرگز نہیں رہتی اور مرزے کھادے کی ساری وہی جو ہیں وہ شک کی بنیاد پر ہیں اگر کوئی کلام یقین کے مرتبے سے کم تر ہو تو وہ شیطانی کلام ہے ناربانی اس مرزے کھادے کی عبارات سے پتا چل سکتا ہے کہ یہ مرزے کھادے پر جو وہی لانے والے تھے وہ خدا کی طرف سے نہیں تھی وہ رحمانی نہیں تھی بلکہ شیطانی وہی تھی اور مرزے کھادے کی پر فرشتے بھی وہی آیا کرتے تھے جو شیطان کی طرف سے تھے کیوں نبیوں کے پاس سچے نبی کے پاس فرشتہ کون سا آتا رسول کی حقیقت اور ماہیت میں یہ داخل ہے کہ دینی علوم کو بذریہ جبریل حاصل کرے اور مرزے کے فرشتے کون سے تھے مرزے کے فرشتے درشتنی خیراتی مٹھن لال شیر علی حفید یہ خود بھی نبی بھی خیراتی تھا اور فرشتے بھی اس کے خیراتی تھے اور ایک مرزے کارینی کا وہ چڑی مار فرشتہ جو تھا اس کا نام تھا ٹیچی ٹیچی اس فرشتے کا نام کیا تھا جی ٹیچی ٹیچی تو بہرحال دوستو آپ حضرات نے مرزے کارینی کا کردار بھی دیکھ لیا مرزے کارینی اشعار بھی دیکھ لیا مرزے کارینی کی وہییں بھی سن لیے مرزے کارینی کے فرشتے بھی سن لیے اس سے آپ کو اچھی طریق سے یہ سمجھ آگئے ہوگی کہ مرزے کارینی کس کردار کا آدمی ہے نبوبت تو کجا شرافت کی کرسی پر بھی اس کو نہیں بٹھایا جا سکتا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان گستاخِ رسول مرزائیوں کا تعقب کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين